ایک مرتبہ حارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں میں آپ سے بہت دو سوال کرنا چاہتا کہ کیا سوال ہے کہاں مال لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور سے آپ کو پیاس لگی ہے اور دور دور تک پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اور پیاس اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پانی نہ ملا تو آپ مر جائیں گے اتنے میں آتا ہے کادمی اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے اور پیالے میں دو گھونٹ پانی ہیں وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ دو گھونٹ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں میں یہ دو گھونٹ پانی آپ کو دیں تو بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے اس کو حکومت دے دیں گے یا نہیں دیں گے بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے اگر میری جان خطرے میں آ چکی یہ میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا تو جان سے بڑھ کے کیا ہے میں آدھی حکومت دے کر کے وہ دو گھونٹ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں گا جیروسال نے کہا اچھا ایک بات بتائیے کچھ اور آگے آپ پڑے آپ نے پانی تو پی لیا اب وہ پانی آپ کے بدن کے اندر اٹک گیا آپ کو پیشاب لگ رہا ہے پیشاب کی زندت محسوس ہو رہی ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا ہے پیشاب نکل ہی نہیں رہا ہے آپ تڑپ رہے ہیں آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں لیکن پیشاب کا راستہ آپ کا روچ چکا ہے پیشاب آپ کا باہر نہیں نکل پا رہا ہے آپ درد کے مارے پیچھے اتنے لئے دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں میں ایسی دعو دے سکتا ہوں ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پیشاب نکل آئے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں تو آپ کیا کریں گے اسے دے دیں گے آدھی حکومت حارون عشید نے کہا اگر ایسا مام لا گیا میری جان پر بن چکی ہے اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں تو میں تو یہی کروں گا میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور میں اس کا آفر قبول کرنوں گا کہا اے بادشاہ سلامت بس جس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ آپ کی حکومت کی ویلو نہیں ہے اے بادشاہ سلامت اس حکومت پر کبھی ناز نہ کرنا اس حکومت پر کبھی غرور نہ کرنا اس حکومت پر کبھی اترانا نہیں کبھی تکبر نہ کرنا آج آپ دیکھیں لے ساتھ جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنے پاور کا کیسا استعمال کرنا ہے وہ رہا تندوری نے کہا تھا نا جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے کہ رائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے یہ کرسی اور اقتدار یہ کسی کی میراس نہیں ہے آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا انسان کو اپنے پاور اور کرسی کا کبھی ناجائز حائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے بچا دیے جاؤ اور دنیا کو کامیابی سمجھنے والوں کان کھول کر پر سن لو وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورُ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سوا ہے اب آئیے ہم قرآن و سنت کی نوشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جنت میں لے کے جانے والی ہیں مگر میں بڑے عدف سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو آپ رات کے ڈھائی اور تین بجے تقریر سن رہے ہیں یہ ٹائم ایسا ہے یہ اللہ کی اللہ کی قبولیت کا ٹائم ہے میرے بھائیو اس دعا کے ساتھ آپ یہ تقریر سنیں کہ میں جو باتیں بیان کروں گا جو عمال بیان کروں گا جنت میں لے کے جانے والے رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہم صرف کہیں نہ اور ہم صرف سنیں نہ بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں اللہ ہم کو اس کی توفیق دے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی جس کے بغیر جنت میں آپ جاہی نہیں سکتے وہ کیا ہے وہ توحید ہے جب تک آپ توحید پر نہیں آ جائیں گے ایک اللہ کی عبادت آپ نہیں کریں گے ایک اللہ کے آگے آپ کا سر نہیں چکے گا اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار آپ نہیں کریں گے تب تک آپ جنت پر نہیں جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شہید اللہ الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ جو دل کی کہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا جو دل سے کلم توحید کا اقرار کرے گا جو دل سے ار طریقے کے شر کو مٹا دے گا دخل الجنہ ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا مگر آپ کیا بولیں گے ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز میں آتے تو کہتے ایا کا نعبد و ایا کا نستعید اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور نماز کے باہر تشتی لڑنے جاتے ہیں پہلوان کے سامنے تو کہتے یا علی مشکل کو شاہ علی کو مشکل کو شاہ بناتے ہیں اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں دولت چاہیے تو کسی کو غریب نماز کا لقب دے دیتے ہیں مدد چاہیے تو کسی کو گونس آزم کا لقب دے دیتے ہیں کسی کو داتا بنا لیتے ہیں کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں جو مقام اللہ کا ہے جو درجہ اللہ کا ہے وہ غیر اللہ کو لے دیتے ہیں اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو ہمارے یوپی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی بریلی میں پاگل خانہ بھی مشہور ہے اور بریلی میں ایک درگاہ بھی ہے آپ جائیں اور دیکھیں اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی اجمیر چلے جائیں آپ دلی میں نظام الدین کی درگاہ پر چلے جائیں کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر کواکت میں مانے کرشما تو کافر جو کے آج پر پہرے سجدہ تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توخید میں کچھ پر قص سے آوے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے یہ مولانا حالی کا شیر ہے انہوں نے آج سے سو سال پہلے کہا تھا دو ہزار تیئس آ گیا ہم چانت پر پہنچ گئے مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں میرے بھائیو جب ہم شرک کریں گے جب اللہ کی توحید کے ساتھ جداری کریں گے جب ہم گیراللہ کے نام پہ بکرے زبا کریں گے گیراللہ کے نام پہ مرگے زبا کریں گے جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویز پہنائیں گے جب ہماری توحید گھڑ ہوگی وہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو توحید پر رہے گا جنت اس کو ملے اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے ساری زندگی انسان توحید پر رہا مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کی اس کا انتقال ہو گیا اب اللہ تبارک و تعالی کیا اس کی ساری زندگی بھر کے نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی اس لئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے مسلمانوں کان کھول کر گسلو تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے مردے دم سے تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤں گے آپ دیکھ لیں ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے بولو بھائی سن رہے ہو یا سو گے ابو طالب کون تھے نبی کے چچا تھے نبی کو پالا تھا نبی کا ڈیفنس کرتے تھے نبی سے محبت کرتے تھے سکھ تھا ایمان نہیں لائے تھے ابو طالب کا آخری ٹائم آیا اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ کی کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے آن اس کلمے کے ذریعے آپ کے لئے بحث کروں گا میرے چچا نے کلمہ پڑھاتا آئے اللہ تم میرے چچا کو جنت میں ڈال دے اے چچا بہا کلمہ پڑھ دی اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لئے پریشن ڈال رہے ہیں آپ ان کے اوپر دماؤں ڈال رہے ہیں اور وہی پر ابو لہب بھی بیٹھاتا وہی پر ابو لہب نومیہ بھی بیٹھاتا یہ دونوں گروہ گھنٹال بھی بیٹھے تھے ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے ابھی میرا پروگرام تھا اسی بیہار میں ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد جہان آباد کے آگے گاؤں ہیں گاؤں کا نام ہے ڈیبری بڑا پچھلا ہوا علاقہ ہے پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام تھا گیا میں آیا وہاں بیچارے دو چار لڑکے اہل حدیث ہیں آپ کے علاقے میں ہنڈرٹ پرسنٹ لوگ اہل حدیث ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں اسی بیہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں دو آدمی چار آدمی اہل حدیث ہیں بیچارے وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھے تو ان کو مارا جاتا ہے کسی مسجد میں جا کر کہ وہ آمین زور سے بول دے ان کو نکال دیا جاتا ہے وہ بیچارے مجبور ہیں ان کے بچے اپنے باپ کہلے حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے بھائیو آپ کی برادری شیر ساباتی برادری میں آج الحمدللہ اگر ہنڈرڈ پرسنٹ آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت پر آپ اللہ کا جتنا شکر اضا کریں وہ گاؤں وہاں دو چار لوگ بیچارے ہیں لیتیس اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پر چلے آئے محرم پر تازیہ نکل رہا ہے ربیل اول میں جلوس نکل رہا ہے مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے جہالت پھیلی ہوئی ہے میں نے وہاں تقریر کی تقریر کے بعد جب جانے لگا ایک آدمی آیا بولا مولانا آپ کی بات بلکل صحیح آپ کی بات ساری باتیں بلکل صحیح ہیں مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے کے دیکھا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل لگا باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیو اس کے لئے بڑی ہمت کی ضرورت ہے اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں پر رشاہ ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑ بخاری کے الفاظ ہیں ابو طالب کا انتقال ہو گیا ابو طالب کو موت آگئی اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا اَلَا مِلَّتِ عَبْدِ الْمُطْلِب وہ اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں ابو طالب کلمہ نہیں پڑ پائے ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے نتیجہ کیا نکلا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا میری مدد کی تھی میرا ڈیفنس کیا تھا ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا باپ کون تھا آپ کا چاچا کون تھا آپ کا بھتیجہ کون تھا اللہ تعالی کیا آپ کی توحید دیکھی جائے گی اللہ تعالی کیا آپ کا ایمان دیکھا جائے گا اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بتا بہی عملہو لم یسرع بہی نصبہو اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نصب میں بہت آگے ہے بہت روچے کھاندان کا ہے اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا عمل کیسا ہے آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں وہ توحید ہے اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر و کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے جو توحید پر دنیا سے گیا ہے جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا یہ پہلی چیز ہوگا دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں تیری مزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا دو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گی ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاعات اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے اور ہم اہلِ حدیثوں میں زیادہ کمی ہیں شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے شیطان ہمارے عقیدے کو تو نہیں خراب کر پا رہا ہے شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا اور شیطان نے ہمارے تقویٰ کو برباد کر دیا آج بیس سال کے جوان کو لے لیں آپ اور ستر سال کے بڑے کو لے لیں آج سوشل میڈیا کے اس دور میں موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقویٰ ہے آج فیس بک پر آپ ما شاء اللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریلز جب کو کہا جاتا ہے اب ریل آئی اب آپ دیکھنے لگے اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا اس میں سیریل بھی آنے لگا اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی عالم بھی دیکھ رہا ہے جاہل بھی دیکھ رہا ہے بیس سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے ستر سال کا بڑا بھی دیکھ رہا ہے میرے بھائیو آج اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقوی کی کمی ہے اور اللہ کے در کی کمی ہے آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے یہ دو چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور تقوی پیدا کر لیں اخلاق کا معاملہ بھی ہمارا بہت کمزور ہے ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں چہرے پرداری ہیں بہت دنیا کے اعتبار سے پریزگار ہیں مگر جب بولتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جسے پتھر مار رہے ہیں نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ بولنے کی تمیز ہے نہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کردار اچھا ہے نہ ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہے نہ باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے وہ سمجھے بس پانچوں ٹائم کے نمازی ہم بہت بڑے متقی ہوگے نہیں میرے بھائی آپ کا اخلاق کیسا ہے آپ کا بیوہار کیسا ہے ماں کے لئے آپ کیسے ہیں باپ کے لئے آپ کیسے ہیں اولاد کے لئے کیسے ہیں بھائیوں کے لئے کیسے ہیں کنوزیوں کے لئے کیسے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کیا ترازو کے اوپر میزان کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے اخلاق سے ٹیمتی اور اخلاق سے وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی اس لئے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی وہ کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تقواللہ وحسن الخلق ایک اللہ تعالی کا ڈر اور دوسری چیز بہترین اخلاق پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کونسی چیز ہے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے آپ نے فرمایا ایک زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے زبان سے جھوٹ بولیں گے غیبت کریں گے چگلی کریں گے بہتان لگائیں گے زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے والفرجو اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے زنا کریں گے زنا کریں گے بدکاری کریں گے لماتت کریں گے شرمگاہ سے مطالق جتنے گناہ ہے وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں تو جنت میں لے کر کے جانے والی یہ دوسری چیز ہے اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق اور آگے بڑیئے جنت میں لے کر کے جانے والی تیسری چیز میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نواز آئے اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نواز آئے اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لیجئے کسی یتیم بچے کو پال لیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وقافل الیتیم کہاتین آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا اتنا ساتھ رہے گا اتنا ساتھ رہے گا آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی سماج میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے ہو سکے تو اس کی پروریش اپنے ذمہ میں لے نہیں کر سکتے اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمہ میں لے کتنے بچے ہیں بچارے یتیم ہیں پڑھنے میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے اپنے فالتو کاموں کے لئے اپنے حرام کاموں کے لئے بہت پیسہ ہے میرے بھائیوں کسی اچھے مدرسے میں جاؤ پتہ لگاؤ کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو کسی گریب فیملی سے بھی لان کرتا ہو اگر یتیم ہو تو بہت سونے پر سہاگہ ہے یتیم بچہ ہے مدرسے والوں سے کو مولانا اس بچے کی جو بھی فیسے سال بر کی میں اپنے ذمہیں لے لیتا ہوں یہ کام کر لو چلو پوری برورش نہیں کر سکتے پڑھائی اس کی اپنے ذمہیں لے لو وہ لڑکا کل عالم بنے گا کل حافظ بنے گا دین کا دائی بنے گا دین کا مبلغ بنے گا تقریریں کرے گا خطبے دے گا کتابیں لکھے گا جو بھی علم پھیرائے گا اس کا ثواب آپ کو میرے بھائیوں ملتا رہے گا یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تین کی برورش اپنے ذمہیں لے گا تین چیزیں ہو گئی نمبر چار جنت میں لے کر کے جانے والی چوتھی چیز یہ بھی بہت آسان کام ہے بہت دو کام آپ کو کرنا ہے یہ حدیث سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی کے صاحب ہی ہیں ان کا نام ہے حانی رضی اللہ تعالی حانی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے ما یوجب الجنہ جو جنت کو واجب کر دے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کام کروں تو جنت میرے لئے واجب ہو جائے میں ہر حال میں جنت میں چلا جاؤں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی تو دو کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا پہلا گام تو یہ کر لے حسن ال کلام جب تُو کلام کرے جب تُو بات چیت کرے جب تُو کفتگو کرے جب کسی سے کوئی بات کہے تو تیری بات کا انداز اچھا ہو تیری بات میٹھی ہو تیرہ انداز میٹھا ہو تیری آواز میں تیری بات چیت میں مٹھاس ہو تُو کڑے لہجوے بات نہ کرے کاما نہیں یہاں یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے جو نیچورل آواز ہے وہ آواز میں بات کرے لیکن بات اس کی صحیح ہو میٹھی بات ہو اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے برتمیزی سے بات لگ اور دوسری جس کیا ہے وہ بس مطعام لوگوں کو کھانا کھلاو اب لوگوں کو کھانا کھلاو میں غریب بھی آگئے رشتدار بھی آگئے مہمان بھی آگئے آج تو حالات یہ ہو گئے بھرے بھائی گھر میں مہمان آتا ہے شوہر بچارہ گھر میں آکے بیوی سے صرف اتنا کہتا دو لوگ آئے ہیں تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو بیوی کی پیشانی پر پڑ جاتا تم نے مجھ سے پوچھاتا تم لے کے کیوں چلے آئے بیوی کو چار روٹی زیادہ بنانے پڑ گئی کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے کچھ ڈال زیادہ بنانے پڑ گئی کچھ گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا بیوی تیش میں آگئی تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں کھانا کھلا دیجئے آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے ہم مہمان کو کھاں سے کھلائیں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے ابھی پتہ بھی نے لگایا گھر میں آٹا بچھا ہے کے نہیں بچھا ہے چاول بچھا ہے کے نہیں بچھا ہے گوشت کی بوٹی بچیے کے نہیں بچیے کچھ نہیں پوچھا اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے میں آپ کے مہمان کو کھانا کلا ہوں گا مہمان کا ہاتھ پکڑا گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیوی نے دروازہ کھولا کہا ہے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں جلدی سے کھانا نکال دے بیوی نے کہا اندر آئیے بیوی کنارے لکے گئی بولی ہے میرے سرطاج آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے وہ کھانا تو ہمارے برابر کبھی کھانا نہیں ہے آپ کو مہمان کو لے کے چلے آئے اب بتائیے کیا کریں کہہ کام کرو ایک کام کرو بچوں کو سلا دو بچوں کو سلا دو اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں کھانا پلیٹ میں لے آؤ اور میرے سامنے بھی کھالی پلیٹ رہے گا اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بطی بجھا دینا مہمان کو ایسا لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں ہم دونوں میاں بیوی بات میں کبھی کھا لیں گے گھوکے رہ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں میری پیاری ماں و بینوں آج چراغ لے کے ایسی بیویاں نہیں ملے گی ایسی عورتیں نہیں ملے گی حضرت ابو تلہا مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا اپنے سامنے کھالی پلیٹ رکھ دیا اور چراغ کی بطیوں کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا اور جھوٹ موٹ اپنا مو چلانے لگے میمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں میمان نے پیڑ بر کے کھانا کھا لیا صبح ہوئی ابو تلہا اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو تلہا تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالی نے وہ کام بتا دیا ہے اور اللہ تعالی تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے اوہ لوگو صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی صحابہ کے دل بہت بڑے تھے وہ لوگو اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر دو اگر تمہارے کچھ رشتے دارہ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں کچھ میمان تمہارے گھر میں آکے کھانا کھا لیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو کام جنت میں لے کر کے جانے والا ہے اپنے گفتگو کو اچھا کرو اور کھانا کھلایا کرو یہ دو کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت میں لے گی